جیعوذب اللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علی فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں تو ہم میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیک اللہ نجاست دیکھ رہے ہیں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے وائٹی سٹوڈیو کے بارے میں تو وائٹی سٹوڈیو کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اور اس کی مدد سے اپنے چینل کو کیسے ہم نے گروہ کرنا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ رینگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کہ ہماری ویڈیو ہے وہ سرچ میں ہے کیا نہیں ہے اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ ریکومنٹ میں جا رہی ہے کیا نہیں جا رہی یوٹیوب آگے لوگوں کو پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیونکہ جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری ویڈیو کے اندر کتنی کمیاں ہیں ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو سرچ میں نہیں آرہی یا یوٹیوب کی ریکومنڈیشن میں نہیں آرہی تو میں کیا کرنا چاہیے میں کیا ایسی ٹرکس لگانا چاہیے کہ پھر سے ہماری جو ویڈیو وہ رینک کر رہی ہو بھلے آپ کے سو یا دو سو ویوز آرہے ہوں لیکن آپ کی ویڈیو وہ سرچ میں ہونے چاہیے کیونکہ اگر ویڈیو آپ کی جو سرچ میں ہوگی تو کسی ٹرکس بھی وہ ویڈیو رینک کر رہی گی اگر آپ کی ویڈیو سرچ میں نہیں ہوگی تو ویڈیو کے جو ایمپریشن ہے وہ کم ہوں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری ٹرکس کسی ویڈیو میں ہم نے یہ ساری سیکھنی ہے تو چلتے ہیں اپنے ویٹی سٹوڈیو کے اوپر سٹیپ با سٹیپ ہم نے سارا کچھ سیکھنے ہیں ویٹی سٹوڈیو کو میں نے اپن کر لیا ہے تو یہ ہمارے سامنے ایک ڈیش بورڈ اپن ہو گیا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے جو ٹوٹل سسکرائبر ہیں وہ کتنے ہیں اور یہ نیچے جو ہمارے وہ چینل انیلیٹکس ہے یہ اٹھ ہیس دن کا ہمیں ڈیٹا پورا ہمیں بتا رہا ہے یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نئے نئے ویڈیو جو اپ لوڈ کی ہے یہ اس کی پر فرمز ہمیں بتا رہا ہے اس کی جو رینکنگ ہے وہ کتنی ہے تو ہم نے آگے جا کے کوئی ایسی ویڈیو لینی ہے جو ہماری دو تین ماہ پر آنی ہو اس کے اوپر ہم نے یہ سارا کچھ سیکھنا ہے یہ جو ہماری ایمپریشن ہوتا ہے یہ کلک تھوڑیٹ یہ کیا چیز ہے تو ایوریج ڈوریشن وہ کیا چیز ہے یہ سارا کچھ ہم سیکھتے ہیں میں نے یہاں کونٹنٹ کے اوپر میں نے کلک کیا ہے تو یہ ساری ویڈیو ہمارے سامنے آگئی ہیں تو یہاں سے ہم ویڈیو لے لیتے ہیں جو پرانی ویڈیو مثال کے طور یہ میں لے لیتا ہوں کہ سسکرائبر کم ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے کلک کیا ہے اس کی ہم نے ٹوٹل پرفارمیز ہے وہ چیک کرنی ہے یہ جو پینسل کا ایکن ہے اس کے اوپر ہم جب کلک کرتے ہیں تو تھم نیل جائنگ کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہی ہے یہ جو میرا ٹیٹل لکھا ہوا ہے یوٹیو سسکرائبر پرابلم اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہ جو ویڈیو کی پرفارمیز ہے وہ ہم نے چیک کرنی ہے تو یہ جو لکھا ہوا ہے پاسٹ ایک سو پندران ڈیز یہ ایک سو پندران دینوں کی یہ پرفارمیز شوکر ہے یہ جہاں لکھا ہوا رنکنگ بائی ویوز یہ جو لکھا ہوا ہے ون آف تین اس کا مطلب ہے کہ ہماری ویڈیو کبھی بھی سرچ میں ہے اگر یہ پانچوے نمبر پہ ہوتی اس کے جو ویوز ہیں وہ بھی impression click through rate ہے وہ بھی down ہوتا اور average view duration وہ بھی کم ہوتا تو یہ آپ کے سم نیا ہے اس کے جو views ہیں وہ بھی اس کی جو ہے وہ arrow وہ green ہے اور impression click through rate وہ بھی اس کا جو ہے 9.5 ہے اور اس کے جو average view duration ہے وہ بھی اس کی 9.47 ہے تو اب اس ویڈیو کی جو ہم analytics کے اوپر آ جاتے ہیں go to video analytics اس کے اوپر ہم نے click کرنا ہے تو یہاں ہم نے مزید یہاں سیکھنا ہے یہ جو اوپر overview research engagement اور audience اس کے بارے میں ہم نے search کرنا ہے دیکھنا ہے یہاں ہم نے سیکھنا ہے جب overview کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو آپ کے جو views آئے ہیں اتنے views آپ کے آئے ہیں اور یہ ہمیں اس کے بعد ہمیں white time بتا رہا ہے کہ آپ کا اتنا white time اس ویڈیو سے آپ کو ملے ہیں اور جو subscriber ہیں وہ آپ کو اتنے ملے ہیں ان کے اس ویڈیو سے ہمیں 78 subscriber ملے ہیں تو جیسے ہم reach click through rate اس کا مطلب ہے 9.5% لوگوں نے اس کو click کیا ہے تو تب جا کے ہمارے یہ views آئے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے how we were find this video یعنی کہ یہ ویڈیو آپ کی کیسے آئی ہے search میں یہ دیکھیں لوگوں نے search کیا ہے زیادہ جو find کیا ہے اس ویڈیو کا title ہے لوگوں نے search کیا ہے جس کی وجہ سے 34% youtube search سے ہمجھے views آئے ہیں اور channel pages سے وہ 39% آئے ہیں اس کے بعد یہ direct on unknown لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں 13% آئے ہیں external سے جو ہمیں اتنے views آئے ہیں یہ دیکھیں ہماری ویڈیو search میں ہے اگر آپ کی ویڈیو اوپر سے search میں show رہی ہو تو سمجھیں کہ آپ کی ویڈیو کبھی بھی viral ہو سکتی ہے کیونکہ لوگ آپ کا جو title ہے وہ تو یہ جو نیچے آ جاتے ہیں external sites of apps تو یہ whatsapp ہے whatsapp business ہے اور google مطلب ہے یہ جو ہم لوگ اپنے جو link وہ share کرتے ہیں تو اس سے یہ ہمارے ریسطرہ کے views آ جاتے ہیں اور یہ نیچے جب آئیں گے youtube search terms اس کا کیا مطلب ہے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر مطلب ہے کہ یہ لوگوں نے search کیا ہے جس کی وجہ سے میری ویڈیو بھی show ہری ہے تو میں یہاں سے پیچھے آ جاتا ہوں اس کے بعد ہم engagement کے اوپر جائیں گے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو اتنا white time ملے اور اس کے جو ہے average view duration وہ اتنی ہے کہ دیکھ لیں اس ویڈیو کے جتنے بھی arrow ہیں وہ سارے green ہیں تم واپس آ جاتے ہیں دیکھیں ہماری ویڈیو کہ جو تینوں arrows ہیں وہ اوپر کی طرف ہیں اور یہ green ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کا جو thumbnail ہے وہ صحیح ہے اس کا جو title ہے وہ بھی صحیح ہے اور اس کی جو description ہے وہ بھی صحیح ہے اور text وہ بھی صحیح لگے ہوئے ہیں جو تین ماہ تک بھی ہماری ویڈیو ہے بھی وہ ranking میں ہے اسی time بھی ہماری یہ ویڈیو viral ہو سکتی ہے اگر in case اس کا جو ہے impression click through rate جو کم ہوتا اس کا جو arrow ڈاؤن ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کا جو thumbnail change کرتے اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو title ہے وہ بھی ہم نے change کرنا تھا کیونکہ آپ یہ دیکھا کریں کہ جب بھی آپ کے ویڈیو کے جو ہے impression کم ہو جائیں ctr گر جائے تو آپ نے اس کا سب سے پہلے thumbnail change کرنا ہے پھر title آپ نے change کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ ویڈیو یہ کوئی نئی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی جو پیچھے ویڈیو تھی ہیں پرانی اس کے اوپر بھی آپ نے working کرنی ہے ان کو آپ نے ایسے نہیں چھوڑنا آپ نئی ویڈیو upload کار دیتے ہیں اس کے بعد آپ پیچھے دیکھتے نہیں کہ آپ کی ویڈیو کیا وہ رنگ کر رہی یا نہیں کر رہی اس پہ بھی آپ نے محنت کرنی ہے اب اب دوبارہ ہم analytics کے اوپر آ جاتے ہیں تو مزید یہاں سے کچھ نے کچھ سیکھتے ہیں تو جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا ہے تو یہاں audience کے اوپر آ جائیں گے یہ ہمارے اسم نے ایک graph show ہو گیا ہے تو اس graph کے اوپر جیسے ہم click کریں گے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایکٹیو ہوتی ہے تو مجھے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا جو میری ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے جب میری audience ایکٹیو ہوگی آپ اپنے graph کو بھی دیکھنا ہے اس کے بعد ہم نے پیچھے آ جانا ہے یہ جو نیچے لکھا ہے age اس کا مطلب ہے کہ 18 سے 24 سال ہوں یہ ایسے لوگ ہوں گے سکول یا یونیورسٹی والے ہوں گے جو تقریبا 3 4 بجے مجھے اپنی ویڈیو ہے 6 بجے اپلوڈ کرنی پڑے گی آپ نیچے اس چیز کو بھی آپ نے دیکھ نا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے جہاں لکھا ہوا ہے جنڈر یعنی کہ ہمارے 83% اور 17% اس چیز کو بھی ہم نوٹ کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ٹرک اگر آپ کو ویڈیو سند آئی تو آپ نے چینل کو سسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں یاد رکھنا اللہ حافظ